خطاب فرمائیں گے اپنے علاقے کے دو تین علاقے ہیں وہ اسمات فرمالے ہیں پندرہ سفر بمکام گاؤں بہادر والی نزل سکھے کی منڈی میں صلی اللہ مجلس اعضاء ہے جس میں خان وسیم عباس بلوڑ سید ذریعہ تمران شرازی مل غلام جعفر تیار آف پیرہ ان کے علاوہ اور بھی ذاکرین خطاب فرمائیں گے بیس سفر کو مجلس اعضاء امام بارگاہ قصر بطول برلبے سے منالہ سکھے کی منڈی مولا کا چلم ہے جس میں سرکار علامہ عزر عباس عیدری سید محمد حسین شاہ ذاکر علبی زین عباس جیون مولانا انطاف حسین ملسی صاحب سمیت کافی ذاکرین خطاب فرمائیں گے اکی سفر کو بھی گاؤں بہادر والی میں صلی اللہ مجلس اعضاء ہوگی جس میں ذاکر علبی جناب علی عمران جعفری صاحبہ شخورہ امیر حسین جعفری قاضی غلام عباس تومی ملک زین عباس آف رکن خطاب فرمائیں گے غلام میں صلی اللہ مجلس اعضاء ہے جس میں خان وصیم عباس بلوچ ملک علی رضا خوکر سمیت کافی ذاکرین خطاب فرمائیں گے پچیس محرم الہرام کو حویلی عطا محمد موچی والا گاؤں میں صلی اللہ مجلس اعضاء ہے جس میں علامہ ظاہر عباس تہری سائیں انتصار منظور اور ٹھیک دوپیر بارہ بجے جناب علامہ گلفان حسین عاشمی صاحب جلوہ فوز ممبر ہو کر خطاب فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں کاریاں کا سائد فخر وزاکرین بحرِ ذکرِ مسائد محمد وعالم محمد جناب ملک علی رضا اعظم صاحب آپ فیصلہ بہتے ہیں تھوڑا جو اچھا کریں اچھا کریں دعا ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمکن ولیکل حجت بنالحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وحلہ عبائی فی عازِ ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار مولین وحفظہ وقائدن وناصرہ ودلیلن وائناہتا تسکناؤ وارزقا توون وطمت آقو فیہا طویلا نادِ علیا مظہر العجائب تجد ہو اونلقا فنوائب کل عمین وغمین سی انجلی بِعظمتِكَ یا اللہ و یا اللہ و یا اللہ بِن نبوتِكَ یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِعظمتِكَ یا علی یا علی یا علی یا درکنی فی سبیل اللہ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادِ علی علی مشکل میری کو حل کرو مشکل کشاہ علی یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل فرجا قائمِ آل محمد میرا مالک بِرزقین رزق دے بِعولادان وعولاد دے بِعیمانہ مِمان دے ذکر پاک دے صدقے ساڑے چھوٹے بڑے گناہ محف فرمائے میرا مالک حاضرین دا ٹو رایا قبول و منظور فرمائے جگہِ مجلس پاک اچھ گزرے آسارا وقتِ بادتِ شمار فرمائے عزت ماب قابلِ قدر بانیانِ مجلس نو دکھان تکلیفان مسئلتان افاتان اور ہر قسم دیاں میرا مالک پریشانیاں تو محفوظ میرا مالک اس دور دی بہت بڑی دعا مدتاں تو بے وار سامنگو مٹیاں تو بے کے رو رہے ہیں آساڑے وارے سے حقیقی دجل دعو ساریاں دعاوان دی قبولیت واسطے ملکِ سلوات بانیانِ مجلس پاک دریز قولات دی خیر و برکت واسطے اچھی سلوات اللہ محفوظ محمد 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 حضور سید و شعودہ مظلومِ کربلا دی جات ملکِ سلوات اللہ محفوظ محمد 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 اکتہ سلوات دہ پڑنا بڑی عظیم عبادت ہے دوسرا میرے چھے مالک دہ فرمانے جڑا ساڑی جد پاک تے درود کسرت نال پڑتا ہے اللہ دے رزق اضافہ کردے رزق دے اضافہ وست ملک سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت ملک بلو حسینیت یزیدیت ملک آل رسول دے ہر دشمن تے لان جڑا نہیں کردہ دی نسل تے لان پیار نال محبت نال شوق نال کوشش نال پورے قلوس وقیدت نال جتنے تشریف فرماؤ سرکار امام زمانہ سرکار دی ذات ہر بندہ سلوات فرد سمدھ کی اچھی آواز دعا ہے مالک نو کریمہ میں زمانہ اپنے دربارج کا گول فرماؤ وستیان رانو جنی وستی رانو اوویڑے وستی رانو بارگاہ جتھے بطول دے کریم تے عظیم پتراندہ ذکر پا گاندھ ہیں میرا مالک اس پنڈ نو اپنے حفظ و امان چرک اور شیعہ نے حیدر کررار نو مالک عزت اور اکنج سونی سلوات پڑو جو رکیاں یا دعائیں تے اے ہن جڑیاں مگیانے اے ہنے ہی مستجاب ہو جام اللہ مجلس پاک دے وسیلے نال ممبر رسول دے وسیلے نال حوالے نال اے دے پچھا میں اپنی نوکری دا آغاز چار سترہ تو کرنے لگاں اجازت سرکار مرشد بسم اللہ کنڈ نہ کر دین دے وارسہ نو کیوں کرنے زندگی گل لے میرا پہلا چاند سے میں جناب دے مزاج تو واقف نہیں اہمیں تھوڑا تھوڑا میرے نال جناب تعاون کر دیا رہنے تا جی مینو جناب دے مزاج دا پتہ لگ دا روے نا کنڈ نہ کر دین دے وارسہ نو کیوں کرنے زندگی گل لے تیرے سدھے پٹھے سجدیاں نے نہیں کوڑی پانا مل لے کنڈ نہ کر دین دے وارسہ نو کیوں کرنے زندگی گل لے تیرے سدھے پٹھے سجدیاں نے کوڑی پانا مل اتو جنت دی خواہش کرنے اے ایک اڈ چا دل چو بھول لے ات چا نمر آن دی شای اتن ٹپڑ نہ دے سڑ پول لے اچھا کے ہر حلالی بولے حیدری جی بسم اللہ آباد رہو جی زندہ و سلام رہو اتھے چند نمران لی شاہی تنو ٹپڑ نہ دے سن اہل سنت دا ایک بہت بڑا نام جناب آمد لی آکم صاحب بہت اچھا مولادی مداخان نکر دینے لکھ دے بہت سونا نے پڑ دے بھی سونا آمد علی آکم صاحب انہ سرکار امام حسین باد شاہ نے چار سترہ لکھی جناب دی محبت ہوئے کہ میں او بھی پڑھ لگا اجازت ہے جناب انہ فرمایا اللہ 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 پاک سونا سنئے انہیں واہ بھائی واہ نسلا باد ہونے تینوں اندھی قدر تلاوتاں دیتو قرآن حسین دا حسین و بادشاہ جسنو منن واسطے شیعہ سننی وابی دیوبندی اہل عدیس مرزئی چکڑالوی نقش بندی مجددی سوروردی ہون دی لوڑنے حسین و بادشاہ جسنو منن واسطے بندے نو بندے دا پتر ہون دی لوڑنے نارہ حیدری موسن انسانیت جو ہے میرا مولا حسین تو انسان اسی تو پتا لگ سی نہ حسین سرکار ملک خرشید حسین پاؤڑ صاحب اللہ درجات بلند فرمائے اوپر دے ہون دیان کون ہے حسین اوپر دے ہون دیان بے حیائی تے حیادے وچلے درمیان آلے بننے دا نام حسین کون ہے حسین جڑا زمین تے تھوڑا ٹرے آئے تے محمد دے جسم تے زیادہ ٹرے آئے کون ہے حسین جہ دد دی جگہ تے وئی خدا نو پیتے ہیں نانے دی زبان نہیں چوسی حسین نو منن واسطے انسان ہون دی لوڑے حسین دا کسے مذہب فرکے دا حسین نارتل لک نہیں کائنات دی کلی رحمت نبیان دا سردار حسین دا نانا زہرہ دا بابا ممبر تے تشریف فرما سرکار صحابہ نو پچھے آبی دسو کائنات تے سب تو افضل کون میں اجھے نوکری شروع نہیں کی تھی میں مزاج جدو بن گیا میں بقیدہ نوکری شروع کر سنجنا کائنات تے سب تو افضل کون صحابہ دا مجمع ایک صحابی اٹھیا اس نے کہا یا رسول اللہ تسی کائنات تے سب تو افضل ہو سرکار فرمایا بے جاتے نو پتے ہی نہیں بھائی جا گنا میرے نار رلنا بھائی پاک رسول فرمایا بے جا بے گیا سرکار پھر پچھے دسو کائنات تے سب تو افضل ترین کون پھر ایک صحابی اٹھیا اس نے کہا یا رسول اللہ سنو تے اے پتا ہے تو اڈے تو افضل کائنات اچھ کھوئے گا پاک رسول فرمایا بے جا مورخ لکھ دا ہے کتاب بڑھا لکھ دا ہے کم از کم ست یا ستارہ بندے اٹھے انہاں کہا یا رسول اللہ تو کائنات اچھ افضل ترین تیری ذات ہے اللہ تیرے واسطے تکول کائنات بنائی تیری جتی دا صدقہ تو اڈے تو افضل کونے لطف لینا بولنا میرے ناروس بندے جیتے دلیج حسین دی محبت ہے سرکار فرمایا بے جاؤ تو انو پتے نہیں اتنی دیر تک کائنات دا بادشاہ اکبر دا بابا میرا مولا حسین خرامہ خرامہ ٹردے آئے پاک رسول پتر نو چایا جھوڑی چو بٹھایا متھا چمیا اکبر دے بابے پچھا نانا کی سوالو جواب ہو رہے ہیں پاک رسول فرمایا میں صحابہ تو پچھے کائنات اچھ اب تو افضل کونے اے آن دینے کائنات اچھ اب تو افضل میں آن رسول دا پتر نانے دی داڑی چوم کیا دا نانا انا نو پتا نہیں کائنات اچھ اب تو افضل میں آن پریشان نہیں ہونا میں دلیل پیش کرنے لگا کائنات اچھ اب تو افضل میں آن پاک رسول متھا چوم کے فرمایا حسین اے تو میں جاننا انا نو پتا کوئی دلیل ہے جے گرے نا کوئی دلیل مانگلی کوئی دلیل ہے رسول دا پتر نانے دا متھا چوم کیا دا نانا ایک دلیل ترے دلیلان کوئی جاگے دا بندہ ہوئے دا میرے نارا لے نا ترے دلیلان پاک رسول فرمایا ہاں حسین دے دلیل صحابہ ویخ رین سرکار امام حسین بادشاہ صحابہ دو رٹھا نانے دو ڈے کے فرمایا نانا پہلی دلیل دینے لگا نانا پہلی دلیل پیش کرنے لگا حسین بادشاہ اکبر دا بابا صحابہ دے پاسے دے کیا داؤ صحابیوں مندسو میری ماں ورگی کسے دی ماں ہے بولی میرے ناری آر بولی جنہوں اللہ بولنے واسطہ زبان اطاع کی تھی میری ماں ورگی کسے دی ماں ہے دوسری دلیل اکبر دا بابا صحابہ دے پاسے دے کیا داؤ تیسری دلیل تو پہلے حسین چھپ کر گئے پاک رسول پتر نچا کے فرمایا حسین تے تریجی دلیل بھی دے نا حسین بادشاہ نانے دا متھا چوم کیا دا نانا تریجی دلیل تے حد موک جانی ایتھے گل ہی ختم ہو جانی پاک رسول فرمایا حسین دے دلیل پاک امام حسین صاحبہ دے پاسے دیتھا نانے دے پاسے دیکھ کے فرمایا اوہ صاحبیو نانا جان تم ہی داس میرے نانے ورگہ کی صدا نانا ہے کیا باتیں پچھلے بندے ہاتھ چاہ کے بولو اے دیری میرے نانے ورگہ کی صدا نانا ہے اکبر دا بابا نانے دے پاسے ویک کیا دا نانا جو مصوس نہ کریں میری ماں ورگی تیری ماں بھی نہیں میرے پیو ورگا تیرا پیو بھی نہیں کہ نانا میرے نانے ورگا تیرا نانا بھی نہیں میری ماں جنتی عورتان بھی سردار میرا پیو ولیاں دا سردار میرا نانا نبیاں دا سردار وما ینتگو ان الہوائنو وا اللہ ویو یو ہا دا مصداق نبی پتر نچا کے متھا چوم کے فرما رہے ہیں ایسے تو تمہیں آنا حسین تو میرے وچوںی تو میں تیرے وچوں ہاں الہسین امینیوار نامین الہسین تو میرے وچوںی تو میں تیرے وچوں ہاں بندے کل بھی ترکھے آئے بندے اس دورج بھی ترکھ ہیں بندے آج بھی ترکھنے ایک ترکھا جہا بندہ اٹھیا ہسا کہا یا رسول اللہ دو ترہ تنانے چ immortal ہو سکتا ہے تُس ہی حسین میں چکی میں ہو سکتا ہے پاک رسول فرمایا مجھلے آ سونجی میں کل دا کل ایمان علی ایم کل اسلام حسین جیوے کل دا کل ایمان علی ایم کل اسلام حسین کل نبیان دی محنت دا در اصل انجام حسین محمد فرمید نے جڑا خالق میں تے دین کیتا دین دا نام حسین میں نے لوگ محمد آدے ہیں میرا اصلی نام حسین کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے آبادراللہ توجہ ہوگی ایک سلوات من کے اچھے آواز نال پڑھو اعوذ باللہ احمد شیطان رجیب بسم اللہ احمد شیطان رحیم اشرف الانبیاء اوہ والمسلین سلوات شفی المذنبین وقاوت من نبیین ابل کاؤ سم محمد احمد شیطان احمد شیطان احمد شیطان وما احمد شیطان احمد شیطان احمد شیطان وَسَلَاطُ وَسَلَامُ وَلَا وَسِيئے ہی وَوَزِیرِ ہی وَبَارِسِ عِلْمِ ہی علم الاولین والاخرین علی ولید ذات سلوہ وَسَلَامُ وَلَا وَسَلَامُ وَلَا وَسَلَامُ وَلَا وَسَلَاطُ وَسَلَامُ وَلَا آہ حُسین الْغْرِیبِ غریب کو ادن جہ کو کفر نہ ملے تے بہن کو چادر نہ ملے بھوبران علی بھوبران علی علیاء حسین ذات دا غریب نہیں یا بہن دی چادر غریب کی دا ہے شاید لچان بیر دیکھ کر بلا کفن کوئی نہیں ملے اللذی کا علا وقت بدائے ہی من الخیام یا آزین آبو و یا امہ کل سومن و یا سکینا تو علیکن نامنی سلام و نا اللہ دے حوالے آئے امہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی تبعہ کے غریبان رو منا لے کوئی بڑا وڈہ غریب زہرہ دلال کوئی بڑا وڈہ مظلوم زہرہ دلال اجازہ ڈیوت غریب دی غربت دا ایک جملہ سناؤں اللذی جسمو اریانون جہندے تندے کپڑے لٹے گئے کوئی سن دا ہے میں کیا کیا اللذی غسلو دمو جہندے جسم دا کون اس دا غسل بڑے آج دا دو ٹکے دا ملان دا ہے حسین وضو نے کیا میں آدھا صرف کپڑے نے لٹے شبیر غریب دلاش اتے عجبین غریب نہیں آئی بے غیرت شام دے وسد انے چالاش تے لوٹی میں محسوس کیتا ہے میرے برامہ صاحب سونا سن دے شبیر غریب دلاش اتے عجبین غریب نہیں آئی ہو بے غیرت شام دے وسد انے چالاش تے لوٹی میں پیادہ کہیں مدری لٹیے تے کہیں آنی اماما کہیں آپ پوشا کہ لہائی اور رومانہ لیاں ویکھ لٹی نی لاش بھرا دی کانڈ کر گئی زہرا کوئی مجلس ہے اللہ پترانہ دکھنا ہوئی میں نو کراں میں پیادہ کہیں مدری لٹیے تے کہیں آنی اماما کہیں آپ پوشا کہ لہائی ویکھ لٹی نی لاش بھرا دی کانڈ کر گئی زہرا سیدہ دے میری لاش نہ لٹو میری زیناب آئے ہو میں صد کے دام سیدہ دے میری لاش نہ لٹو میری یا بھین آمنائے میں بسم اللہ میں تناو کر آمن کو جلدی میں پیادہ کہیں مدری لٹیے تے کہیں آنی اماما کہیں آپ پوشا کہ لہائی روم نلے آوے کھ لٹی نی لاش بھرا دی کانڈ کر گئی زہرا اے مجلسے اللہ پتران دو دکھنا ہو گئی انجھا ہی حق بن دا گریبان رومن دا بہت سونا استقبال کیتا گریبان دے مسائب دا رومن واسطے مجلسہ ہوں دیا رونا روامنا نہ کوئی ساڑھی ذاکریے نہ بناوٹے ممبر حسین بھی قسمیں ہنج او آن دی جس تے بی بی دی مور لگی آن دی نالے ہر بندہ تنی نہ رو سکدا ہے روندہ ہوئی ہے جدہ کوئی نقصان ہوئے جاؤ وہ جلدی جتے بابل بھی چونکہ میرا پہلا چاند سے تو میں ایک حصہ عبادت دا مکمل کر لیا دوسرا حصہ مکمل کرنے واسطے میں جناب نو فضائل آل محمد تو مستفید کرنا چاہنا اجازت ہے جناب سارے ہن دی ملان آکھے آ جا کے فرشتیا نو میرا جنت وچ پلاتے میں جناب نو کسیدہ سوامل لگایا جناب ملان آکھے آ جا کے فرشتیا نو میرا جنت وچ پلاتے میری گلدی سمجھو اس مندین مومنی جیدہ پلاتاں دا لینڈ دین ہے پراپٹی ڈیلر ہے یا کوئی لینڈ دین کردہ انو چنگی سمجھ آ جائے توجہ ہے جی میں بڑا کھل ڈل کے پڑندہ دیا لیکن میں جناب نمیز آج تو واقف نہیں میں اس تو ذرا ڈردہ پہ آن بھی متا کوئی مومن کوئی سختی نہ کر جان توجہ ہے جی تے نوکری مہنج کرنا جو میں نمازی نماز پڑھ دا ہے الال دین طرح میں نوکری دینا میں رام دین طرح قدی نہیں دیتی نوکری صداد گھر صداد دی محفل ہے میرا مالک بانی مجلس جناب پائی ساگ دی توفیقات چمالک اضافہ فرمائے اللہ اے دینے بچیاں دی زندگی دراز فرمائے میرے کدوریوں نوڑیوں لگ دے بھی نہیں ملا آکھیا جا کے فرشتہ نو میرا جنت وچ پلاتے میں رب رب کر کے ہر وے لے کی تے اپنے نام الاتے اے ہے واہ بھائی واہ کیا بات ہے اب آدھ روزندہ بڑا زیرک تے بڑی ذرخیز زمین اضاداری دی پنڈی بھٹیاں کوئی نمی اضاداری تے نہیں نہ نمی مجلس ہے نہ نمہ کوئی ذاکرے ملا آکھیا جا کے فرشتہ نو میرا جنت وچ پلاتے میں رب رب کر کے ہر وے لے کی تے اپنے نام الاتے او تھو موڑیا انو فرشتہ نے او دے مو تے مار کے چاٹے جا ٹر جا سدہ دوزک وچ تیرا علی والا ٹوکن شاٹے ہا ہا علی علیہ حچہ کے بولے ہی دری کیا بات ہے بھائی نسلہ دی خیر ہوئے اے حد سلامت رہن جی تو ہاں نو پتے یہ فرشتہ کیویں موڑیا ہونا ہے او تھو موڑیا ہونا ہوں فرشتہ نے او دے مو تے مار کے او جا ٹر جا سدہ دوزکاں وچ تیرا علی والا ٹوکن اے جڑی او تھے چیکنگ لگنی ہے او تھے رشوت نہیں چلنی فیصلہ میرٹ پہ ہونا ہے تے ناڑے اے منو دسو لگنا پار ہوئے تے ویر ملا ناڑ ہوئے او بندہ پار لگنی ہے علی سے بغز بھی ہے اور حج کی خواہش بھی بوتھی تبہ پڑے علی سے بغز بھی ہے اور حج کی خواہش بھی ارے عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے اور علی کی جائے ولادت سے ان حرافت کر میں دیکھتا ہوں حج تیرا کیسے قبول ہوتا ہے میں ایک شیر کسیدے دا جناب نو سنا کے ایک شیر میں اپنے سوزیاں نا سنا کے بچ دے ٹائم اچھ زیادہ مسائب پڑھندہ میں آدھی ہیں میں مسائب کان استاد دا شگردہ تو تسی بھی مسائب دے آشکو میں محسوس کیتا ہے تو انشاءاللہ مسائب دی بھی میراج ہو ویسی ایک سلوات پڑھو مل کے اچھی آواز میں پھر بھی زبانہ نو محتر کرو حدیعہ درود نال ہے غازی دے نوکر تشریف فرماؤ میں کسیدہ جناب نو علمہ والدی شان دا سنا مجھے کمر بنی آشم بنی آشم دا چان امل بنین دا چان بنی آشم دا چان اے جڑا بنی آشم دے ویڑے ویچ اکبر دی موجودگی ویچ کاسم دی موجودگی ویچ علی اسگر دی موجودگی ویچ جڑا بنی آشم دا چان امل بنین دا چان علامہ وزیر ایدر نکوی اس دی تشریف لکھیے اے چان نال کیوں تشبیح دیتی گئی ہے سرکارِ حباس نو انہا فرمایا ہر مہینے فلک تے چان چڑ دے پہلی دے چان دی شکل ہور دوسری دے چان دی شکل ہور تیسری چوتھی پنجمی چھہمی ستمی اٹھمی نامی دے چان دی شکل ہور منکر کے لیے زہر ہے ابباس کی مدہت منکر نو تو فیاری لگنا ہے منکر کے لیے زہر ہے ابباس کی مدہت مومن کے لیے ذکر یہ مصری کی ڈلی ہے گھر پہ لگایا ہے علم ابباس تو آتا نہیں ملا واہ غازی تیرے صدقے یہ بلا کیسی ٹلی ہے ہاں چاہ کے بولو ہے حیدری نسلان دی خیر ہوگئے غازی جناب کر بیٹھے ہونا جناب اسی شیعہ ابباس بھی مشکل کشا ہے حاجت روا ہے متہ کوئی بندہ اتراز کرے جی شیعہ اگے علی نو مشکل کشا مندے انہوں نے ابباس نو بھی مشکل کشا مندی بیٹھے ہو بھئی علی تے ابباس دی مشکل کشا یہ زیادہ فرق نہیں علی تے نبیان دا مشکل کشا میرے تیرے مشکل کشا دا نام غازی ابباس لو میں علمہ والی دی شاندہ جناب نو کسیدہ سنوے میں لگا ایک سلوات مل کے اچھی آواز نال پڑے اللہ غازی نو بنایا نالے جرتاں بنایا اللہ غازی نو بنایا نالے جرتاں بنایا اللہ غازی نو بنایا نالے جرتاں بنایا چولے زہرانے سیتے دائیاں تیری زندگی ہوئے اب آدھ رہو علمہ والی دی آمد پڑے لگا جڑے گازی دنو کر بیٹھے ہو پاکے برکہ یادہ غازی دنیا تے آیا قرآن جیہاں سینی نوچا کے کھڑایا کئی سن دائے اکو گازی دنو کر سن دائے میں بسمیلہ کرام پاکے برکہ یادہ غازی دنیا تے آیا قرآن جیہاں سینی نوچا کے کھڑایا غازی بھینا دیاں پیراں تُنے یوں نظرہ ہٹایاں ہاتھ رہاں ہاتھ رہاں ہاتھ رہاں اللہ غازی نو بنایا نالے جرتاں بنایا جنگِ سفین علی فرمایا میرا کیڑا پتر جانگلڑ سی سجیوں آسن ودے خبیوں حسین بابا دل ساڑا ایکی آسان لڑیئے سامنے عمل بنیندہ چان خرامہ خرامہ ٹردہ ہے قدمہ تیاترہ کیا دے بابا دل میرا ہے کہ میں لڑا علی پتر دا متھا چوم کے فرمیندین ابباز پریشان نہ ہو دل میرا بھی ہے کہ تُو لڑے لیکن لڑنا ہے انجے کسے نو پتہ نہ لگے پیو پیا لڑتا ہے یا پتر پیا لڑتا ہے غازی آدھے بابا ابا اپنی دیو انہا لین اپنی دیو زیرہ اپنی دیو امامہ اپنے دیو تلوار اپنے دیو گھوڑا اپنے دیو دعا اپنے دیو علی پتر دا موچوں کے فرمیندین ابباز ابا لے جا کبا لے جا زیرہ لے جا امامہ لے جا رہوار لے جا تلوار لے جا دعا دی تینوں ضرورت نہیں تُو اس دی دعائیں جڑی محمد دی دعائیں ابباز پیوڑا لباس پاک ترن لگے علی فرمایا ابباز تیری پہلی جنگیں تُو رموزو انداز جنگ تو واقف نہیں لڑسیں کی میں ابباز لڑسیں کی میں ہوں وے لے امل بنین دا چان بابے دے پیران تیاثرہ کیا دائے نارا ہے دری تُو کرسا میں جنگ دا آگازیں شہباز اپنے دی باباب کی پروازیں آئے ہو میں سب کے جنگ دا آگازیں شہباز اپنے دی باباب کی پروازیں تینوں دشمن ڈسے سن جڈا صفحہ اُلٹایا ہو تیری ان اسلام آباد مڑا ہو گازی دنو کر تینوں دشمن ڈسے سن جڈا صفحہ اُلٹایا لگا زینوں بنایا نالے جرتا بنایا آخری شہر ساری زندگی اٹھ کے میں نداد بھی دیو دعا بھی دیو او تھوڑی یہ شہر دا وزن رہا دائے پوری توجہ میرے پاس سے رکھیں عباس جنگ لڑیا کی میں میں جنگ سفین جناب نو سامنے دکھا رہا ہوں میرا مرشد غازی جنگ لڑیا کی میں جنگ حمزات جعفر وانگوں کی تیبے مثالیں پہلی باری لڑے آئے غازی دو ماہ ہتھا نہ لے جنگ حمزات جعفر وانگوں کی تیبے مثالیں پہلی باری لڑے آئے غازی دو ماہ ہتھا نہ لے جنگ جت لئی تے پہ گیا جگتے دعایا جنگ حمزات جعفر وانگوں کی تیبے مثالیں پہلی باری لڑے آئے غازی دو ماہ ہتھا نہ لے جنگ جت لئی تے پہ گیا جگتے دعایا اللہ غازی نوں بنایا نہ لے جرتاں بنایا اب آد رہو جی اللہ جی ایک کسی دا ہور جناب نسونا کے میں اپنے مقصد دے بالکل لڑے آگیا ایک سلوات بلند آواز نہ کرو حسین دشت میں کیا اتمام کرتا ہے حسین دشت میں کیا اتمام کرتا ہے قضاء کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے ہرے اس حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے ہور کو علیہ السلام کرتا ہے واہ بھائی واہ بھائی واہ کیا بات ہے جہن دے تے نئیوں رازی جہن دے تے نئیوں رازی پتر بطول دا 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 جہن دیتے نہیں ہوں رازی پتر بطول دا جہن دیتے نہیں ہوں رازی پتر بطول دا جہن دیتے ہیں 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 بطول دا جہن دیتے ہیں پتر بطول دا جہن دیتے ہیں پتر بطول دا جہن دیتے ہیں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بسم اللہ جی نبیوں نے چاندہ نہیں رب نوہی بھاندہ نہیں جہن دیتے نہیں نبیوں نے چنگا لگتا تھے اللہ نے بھی نہیں بھاندہ ہاتھ چاگے بولو ہے دری شیر دا توجہ رہے جی بسم اللہ جی اے جنت دا ٹکٹ ہے جناب بھاویں تین دا کازی ہو وے روز دارے نمازی ہو وے بھاویں تین دا کازی ہو وے روز دارے نمازی ہو وے سکھ کدے پاندہ نہیں جنت چی جاندہ نہیں جہن دیتے نہیں روز دارے نمازی ہو وے سکھ کدے پاندہ نہیں جنت چی جاندہ نہیں جہن دیتے نہیں پچھلے بندے ہاتھ چاہ کے بولو ہے دری بھاویں تین دیتے نہیں جنت چی جاندہ نہیں جنت چھوٹیاں کنیاں موٹیاں کچھائیں چھ روٹیاں ہتھائیں چھوٹیاں تین نیتاں بلکل کھوٹیاں سارے بولو ہے دری کلے سراتے فرشتے نا نو روک دینگے بھی رک جاؤ کوڑوں لوکی لنگ دے پہ اونگے اے ہر میک میں چھ ایک وڑکہ ہوندہ ہے واوا دیر تُو بعد او رڑکے ایک وڑکے نو آ دینے ہو جا پتا کرے یا سانو کیوں روکے آنے ہو وڑا میں کافی دیر دا پتا کرایا تو کی آن دینے وڑا آکھ نہ کیے میں بہت ہے مگز کھپایا اس نے میلوم نہیں لایا واہ بھائی واہ کیا بات ہے میں بہت ہے مگز کھپایا اس نے میلوم مو نہیں لایا آدھا کیے حق نہ کیے غصے نال ویندھائے بس ایو کہندھائے جہن دیتے نہیں یوں رازی پتر بطولدہ ہاتھ چاہ کے بولو ہی دری پتر بطولدہ جہن دیتے نہیں یوں رازی پتر بطولدہ جہن دیتے نہیں یوں رازی پتر بطولدہ آو بھائی لنگر آ رہا بشم اللہ بھائی تیری زندگی ہے امام سینطن وستیان رکھ جی میں پھر پڑھ دینا بانی صاحب دوکم ہے سلوات پڑھو جہن دیتے نہیں یوں رازی پتر بطولدہ جہن دیتے نہیں یوں رازی پتر بطولدہ میں بہت مگز کھپا آیا اس نے میں نو مو نہیں لایا غسن علو دائے بس یوں کہن دائے جہن دیتے نہیں یوں رازی کیا بات ہے جی کیا بات ہے نسلا دی خیر ہوگے تو اڈیا اولاد دی جنگی ہوگے پتر پتر بطولدہ میں جناب دی محبت نو کہ ایک شیر اور پڑھن لگا میں مومنین دی شاندہ کسیدہ پڑھن لگا اللہ نو نال پیار لیے سردار جنادہ اللہ نو نال پیار لیے سردار بچا کے بولو علی لال کلندر اللہ نو نال پیار لیے سردار اللہ نو دو نال پیار کیوں علی سردار جو دو عد ہے اللہ نو نال پیار لیے سردار جناد پردے سانی تھے پوری سوجہ دی ہا روز حشر ہو کے نہ ڈاری ہو نال روز حشر ہو کے نہ ڈاری ہو پل کن لنگ جناد پار علی سردار جناد آ آ آ آ آ آ آ با بای با ڈواری اتنا میرا سلام جی آدھا پیاں پیاں جان کے لنگ دائے میری لاش کو دھو بس بہت زیادہ پڑھ لیا پیاں جان کے لنگ دائے میری لاش کو دھو تے تیرا قاتل سر پوچھا کے غازی آدھائیں مجبور ہمیں ہو میں نوآپ سمایئی میرے قیمتی پر کتوا کے آئیو میں نوکر ہاں مجبور ہمیں مجبور ہمیں میرے بازو ہوئے نا انج جنگل چلو لیا مجبور ہمیں پیاں شمرا دائے تے تیریاں زلفان وے چلو ہاتھ پا کے ایک مینا دائے سا جنگ کربل دی لوٹ لئے زہنب دین سالے اند بھرا مر گئے مجبور ہمیں مجبور ہمیں ہو میں نوآپ سمایئی میرے قیمتی پر آئیو میں صدقے مجبور ہمیں ہمیں پیاں شمرا دائے تے تیریاں زلفان وے چلو ہاتھ پا کے ایک مینا دائے سا جنگ کربل دی ہاں وہ جت لئے زہنب دین سال نسال مکا اندہ جیندہ ریکھو نہیں گیا بوبراں علی دے جردنوا دا عزتدار ساداد گرے ساداد دا مجمع میں ہر مجلس اچادہ رانا قدیوی غریبان دے مسائب شرما کے نا رومیں شرما کے تاو روے جڑا بی بی زینب ناڑو بڑا عزتدار ہو آج جیسی مٹیاں تے بے کے نا رون دے آج جیسی مٹیاں تے سادیاں ہیستان بے کے نا رومیں نا جی علی دی دھی بھرا دی مقتلچ بیٹھے اٹھ تو لوے اٹھ بیٹھا نہیں پہلے لہ پئیے حق المار کیا دی حسین اٹھی جا گو بین ملنائی رلی میرے نال میں ایک وین کرنا چاہنا حسین اٹھی جا گو زینب ملنائی نو حسین تقسیم آئی میرے امام دلاش اکٹھی ہوئی ہر ٹکڑے چو آز آیا بھین میں تکال ڈی گردہ مارا گیا ساری رات بیاں تے میری ماں وین کرن دی رہی تیرا تے میرا زیادہ فاصلہ نا کل میکو میں لڑکے انہی آئی علید دھی بھرا دی کٹھی گردن تے بوسا دے کیا دیجئے پوچھ لے تو میں دساں میں ساری رات بیاں تو تیرے یتیم لب دی رہیاں امام دی آواز آن دی بین سارے لب گئن بی بی آدی اس واس تے رونیاں کوج لب گئن کوج خیمیں آن دی آگ کھا گئی کوج لب گئن ایک کو تھوڑی گھٹ کرو کوج لب گئن کوج خیمیں آن دی آگ کھا گئی ہسی شیعہ پاگل نہیں ہسی تمبو آنو نہیں روندے اے جڑی کاربلا آگ لگئے سجدہ آن دی آن لاشا نہیں لبیاں امام دی آواز آن دی بین جڑا کوئی بین دا برا بیٹھا ہوئے سارچا بین میں تفصین لال دا کال میکو ملن کیوں نہیں آئی علید دی دی برا دی گردن جمکیا دی اے تے کودس دیاں میں کیوں نہیں آئی تے یا سرب دا پا کشہ زادہ تیرے پتر بیمار دی تاج پوشی ویج میرا لاغ گئے جنہاں پتہ ہے تاج پوشی ہوئی کی میں ماتم تیرے مذہبے جائے دے تیرے پتر بیمار دی تاج پوشی ویج میرا لاغ گئے اب وقت اگلی گال بڑی اوکھی میں بسم اللہ کرام ماتم تیرے پتر بیمار دعا ملنے میرا مالک ساڑی اس کے لئے اپنے دربار اس کو بولو منظور فرما میرا مالک جتنے ٹور کے آئے ہیں میرا مالک قدم قدم ماتمِ حسین ماتمِ حسین ماتم